السلام علیکم یوٹیوب فیملی میں اس طرف سے سب کو بہت بہت رمضان مبارک آج آپ کے ساتھ ایک اور ایسے پہ شیئر کرنے لگی ہوں بہت یہ آسان ہے یہاں پہ میں نے سب سے پہلے تین سے چار میڈیم سائز کے آلو لے لیا اور ان کو اچھے سے میش کر لیا اس کے بعد میں نے تکیبنس میں ایک پیالی بھر کے میں نے بوائل چکن ہے اس کے چھوٹے پیسیز کر لی تھے وہ ایڈ کر دی ہے زیادہ باری پیسیز اس کے نہیں کرنے آپ نے چکن کے بس میڈیم سائز کے ہی پیسیز ہوں اس کے بعد ایک چمچ بھر کے میں نے اس میں چکن پوٹر ڈالا ہے آدھی چمچ کالی مرچ ایڈ کی ہے اور آدھی چمچ نمک ایڈ کی ہے اور تھوڑی سے میں نے ہری پیال شامل کیا مجھے ہری پیال بہت پسند ہے میں تکیبن اپنی ہر ڈش میں شامل کرتی ہوں بہت اچھی رکھتی ہے تیسٹ بھی اچھا آتا ہے اس کا یہ سب چیزیں آپ نے اچھے سے مکس کر لینی ہے بہت ہی ایسان ریسپی اور بہت جلدی سے بن جائے گی اس کے بعد آپ نے سموسا پٹیاں لینی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے سموسا پٹیاں لینی ہے اس کو کروس شیپ میں رکھ لیا ہے اس کے بعد تھوڑا سا آپ نے اس کے اوپر جو ہم نے مکچر بنایا ہے وہ رکھ لینا ہے اور یہاں پر میں چیڈر چیز کر رہی ہوں اس کے سلائسیز آپ چاہے تو مزرلیلہ چیز یوز کر سکتے ہیں آپ چاہے تو برگر والی جو چیز ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو فول کرنے کے لیے میں نے یہاں پر میدے کا تھوڑا سا مکچر بنایا تھا اس کے سائٹس پر لگا کے میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور ساری یوں میں نے باکس پیٹی بنا لیا ہے یہ تھوڑے ڈیفرنٹ شیپ ہے اور بنی بھی بھی اچھی لگتی ہے اور کھانے میں بہت مزے کی لگتی ہے چیز کے ساتھ اس کا فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے آپ بنا کے اپنے پورے رمضان کے لئے رکھ سکتے ہیں میں نے بھی ایسے کیا ہوا ہے میں نے بنا کے رکھ لی ہیں اور افتاری سے تقیباً دس سے پندرہ منٹ پہلے آپ اس کو فریزر سے نکال لیں اور جلدی سے اس کو فرائی کر لیں بہت ہی مزے کی لگتی ہیں کیچپ کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ کیسی بنی ہے اور آپ کا رمضان کیسا جا رہا ہے اور آپ کے رمضان میں کیا روٹین ہے میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اور بھی ایسی اچھی اچھی اور آسان سی ریسپی شیئر کرتی روں گی جو جلدی سے افتاری میں بن جاتی ہیں آئی ہوپ آپ کو یہ میری جھٹ پٹ ریسپی اچھی لگی ہوگی آپ کے ساتھ میں ملوں گے انشاءاللہ نیکس کسی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ